سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم پروریم میں میں سمیہ ارزوان آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں ناظرین ابھی فی الحال حکومت کو دو اہم معاملات پر کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں اور کچھ مسائل کا بھی سامنے اگر مسائل ہٹا دوں تو کچھ اہم ٹاسک ہیں جو کہ پورے کرنے ہیں وہ دو اہم معاملات کیا ہیں پہلا معاملات ہوئے آرمی چیف کی جو تمام تر صورتحال ہے اس میں اب خانون سازی حکومت سازی حکومت کو کرنی ہے اور ظاہر ہے اب خانون سازی کیلئے حکومت متعارق ہو گئی ہے اور تین رکنی کمیٹی جو ہے وہ بھی قائم کر دی گئی ہے اور اس تین رکنی کمیٹی میں کون کون شامل ہے شاو محمد خریشی صاحب ہیں اس میں حسد عمر ہیں پرویز خٹک ہیں یہ تینوں سینئر جو رانوما ہیں حکومت کے وہ اس میں شامل اب ان کا کام ہی ہوگا کہ یہ تو اپوزیشن جماتے ہیں اور دیگر سیاسے جماتے ہیں ان سے یہ رابطے کریں گی اور یہ ایک اہم معاملہ ایک اہم ٹاسک میں ٹاسک کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ میں یہ استعمال کروں کہ اب یہ اس اہم معاملے پہ اب حکومت کام کس طرح کرے گی یہ تو ہو گیا پہلا معاملہ اب ہے دوسرا معاملہ وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا کیونکہ دسمبر میں ہی ان کے مدت ملازم پوری ہو رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے یہ قط لکھا تھا اپوزیشن لیڈر جو ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے وزیراعظم کو قط لکھ کے تین نام تجویز کیے تھے اسی تمام تے صورتحال پر آج ایک ملقات ہوتی ہے چیئرمنٹ سینٹ کی اور سپیکر قومی اسم انہوں نے ست قیسر صاحب کی اس ملقات میں نہ صرف چیف الیکشن کمیشنر کے نام پہ لیکن تین ارکان جو کہ پندرہ امام حکومت تائیون نہیں کر پائی کہ وہ جو الیکشن کمیشن کے تین ارکان ہیں وہ کون ہوں گے تو اس پر بھی آج مشاورت ہو یہ دو عام ٹاسک ہیں جو حکومت کو پورے کرنے ہیں اور ان معاملہ وہ سب سے اہم معاملہ ہے آرمی چیف کی جو توسیح ہے اس سے متعلق وہ قانون سازی حکومت کو ان چھ مامے کرنی ہی کرنی ہے تو شہباز ہمہ سے پہلے گفت ہو آس کرتے ہیں اسے اپ ڈیٹ لیتے ہیں پھر میں معاملہ سوا دوں گی شہباز ظاہر ہے یہ سب سے جو عام معاملہ ہے وہ آرمی چیف کے جائرہ متعدد توسیح سے متعلق ہے اور اب یہ جو تین لکنی کمیٹی ہے اس پر مجھے پہلے بتائیے کہ تین لکنی کمیٹی کس طرح کام کرے گی کتنے جلدی کام شروع ہو جائے گا اور کیا رابطے رابطے ہوئے ہیں کچھ اپوزیشن جماعتوں سے یا نہیں جی دیکھئے سمئیہ ابھی تو اپوزیشن نہیں ابھی تو اتحادیوں سے رابطہ ہوا ہے پہلا رابطہ کل ایم چیم سے کیا گیا تھا وزیراعظم نے ہدایت کی تینوں سوگے سیڈیرز ہیں تحریک انصاف میں اور تینوں ایک کچھا نام رکھتے ہیں پرویز کٹا کسید امار شام حمود پریچی جب بھی کوئی پارلیمانی مسئلہ یہ ایک مضاقرات کا معاملہ ہو تو اس پر انہیں ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو اب ٹاسک یہ ملا ہے کہ پہلے یہ اتحادیوں سے یعنی ایم چیم سے ایک ملاقات ہوگی اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پانچ دسمبر کو وزیراعظم امران کھان تمام اتحادیوں سے خود ملیں گے اچھا اس میں یہ تینوں لوگ بھی ہوں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو آرمی ایکٹ میں کرمیم کا جو معاملہ ہے اس کو جو مسابدہ لارہی یہ حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ وہ مشاورت سے اور متفقہ ہو یعنی کہ کسی نافت اتحادی کو اس کا اعتراض ہو اور نہ ہی اس کے اطلاع و کسی جماعت کو اعتراض ہو تو پہلے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کے بعد جو کہ اب چار کو قومی سملی کا اقلاع سے بلائے بلانے کی تیاریاں ہو گئی ہیں دوسرا جو کام کریں گے جو اپوزیشن جماعتیں جو دو بڑی جماعتیں مسلم لیکنون اور پیپل فارٹی اس کے علاوہ جو چھوٹی جماعتیں سب کو اعتماد لینے کا فیصلہ کیا ایون کی جو آزاد اور اقین ہیں قومی سملی میں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا تو یہ فیصلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حکومت داری ہے کہ مندوری ربعات میں جو مسابدہ لانا ہے اس کو اب اس طرح اتفاعت سے لائیں کہ اس پر بیثوں مباسہ اتنا زیادہ نہ ہو سکے وہ آئے اور اکثریت سے اتفاعت کے رائے سے وہ ہو جائے تو یہ ٹاسک ان تینوں کو ملا ہے ایک رابسہ امکم سے ہو گیا ہے ابھی جی ڈی اے کاف لیگ سے جو ہے اور بی این پی مینگل سے جو ان کی اپنی جو کے اتحادیوں سے رابطے ہونے ہیں اور پانچ کو یعنی کہ پانچ تاریخ وزیراعظم خود ان سب سے مل رہے ہیں جس میں تینوں اور اقینیوں موجود ہوں گے اس کے بعد یہ اپودیشہ جماعتوں سے لیکن ابھی ان سب کو انتظار ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ آنے ہیں وہ آجے ہیں اس کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو قومی سمبلی کے سپیکر وہ تمام پارلیمانی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کو بلائیں گے مشاورت ہوگی متفدہ ہوگی تینوں لوگ رابطے کریں گے اس کے بعد اتفاق راہ سے کمبر جو ہے اس کو پارلیمانی اچھا یہ تو ایک معاملہ ہو گیا شہباز دوسرا معاملہ بھی بڑا ہم ہے چیف الیکشنر کمیشنر جو ہیں وہ ان کی مدد ملازمت بھی پوری ہو رہی ہے اس ماہ اس پر بھی حال مشابرت ہوئی ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں ابھی جو چیف الیکشنر کمیشنر کی جو مدد جو مدد جو ان کی مدد ملازمت ختم ہو رہی ہے ابھی دو تین دن بعد اس کے لیے تو ابھی شہباز کیسے وزیر آدم کو نام لکھے ہیں جو تین نام بھیجے ہیں جلیل عباس جلانی کا تاریٹ صاحب کا اور جو خوصہ صاحب کا اس پر وزیر آدم نے ریپلائی کرنا ہے بہتر آپ نے ناظرین کو تھوڑا سا اس کا طریقہ کا بتا دوں جو الیکشن کمیشنر اور جو الیکشن کمیشنر کا ارکان کا جو ترری ہوتی اس میں آئین میں یہ موجود ہے کہ پہلے وزیر آدم اور قائد حضر اقتلاح مشافرت کرتے ہیں اگر وہ ان کا اتفاق نہ ہو سکے تو اس صورت میں ایک پارلیبانی کمیٹی بنائی جاتی ہے یہ معاملہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں بھی اتفاق نہ ہو سکے معاملہ پھر دائرت میں چلا جاتا ہے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیدھے بلوچسکان کے ارکان جنوری میں ریٹائیوڈ ہوئے تھے لیکن نہ تو وزیر آدم اور جو قائدی در اقتلاح وزیر آدم ان میں اتفاق ہو سکا نہ پارلیبانی کمیٹی ایک سال ہونے والا ہے ہاں جی تقریباً ایک سال ہونے والا ہے پھر اگرس میں حکومت نے جو نومینیٹ کیے تھے دو نام ان کو چیف الیکشن کمیشنر نے حلب لینے سے انکار کیا پھر قاملہ سلاوباز ہائی کورٹ میں گیا انہوں نے کہا جی آپ پارلیمنٹ میں لاکر اس کو کریں اس پر ایک کمیٹی بنی ہے جس کو شیری مزاری جو ہے وہ تیئر کرے گی وفاقی وزیر اس میں آٹھ رکان قومی اسمبلی سے ہیں چار سینٹ سے ہیں یعنی کہ اس میں بارہ رکان پر موشل کمیٹی ہے چھے حکومت کے لوگ ہیں چھے اپوزیشن کے لوگ ہیں مقصد یہ ہے کہ تین تین نام جو وزیر آدم نے کل ایک لیٹر لکھا تھا کیونکہ جب پہنچ نومنبر کو یہ فیصلہ آیا تھا چھیک ہے بہت شکریہ شہباز بہت شکریہ آپ کا اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین تو اب یہ ہے صورت حاضر میں آپ سے مہمانوں کا تعریف کروا دیتی ہوں اسمان سعید بسرہ میں جوائن کر رہے ہیں حکومت سے دائر ان کی نمائندی کر رہے ہیں پنجاب سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بہت چکیا اور پی جے میر صاحب سینئر صاحب سینئر انلیس بھی مجھے پروڑیم میں موجود ہیں پی جے میر صاحب میں چاہوں گے میں آپ سے گفتو آغاز کروں اب عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے اور ہم عوام یہ سمجھنا بچھاتی ہے کہ سفصدہ مایوس کن کہا کر دے کہ کس کی رہی ہے ہماری ملک کی معاشر ٹیم کی کانونی ٹیم کی یا پھر کرکٹ ٹیم کی آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ آپ کسی ایک کو سمجھا بلیم نہیں کر سکتے ہیں یہ اوورال اس کی پرفارمنس کو آپ دیکھتے ہیں لیکن بدکسمتی سے جب ہم اس سوال کو جنرلی اڈریس کرتے ہیں تو ہمیں اڈریس کرنا چاہیے ایک بڑی پکچر کے ساتھ جو اب آپ کے سامنے ایک حکومت آئی ہے آپ اس کو ٹھہرنے دینے رہی ہو آپ ہر جگہ سے کرکٹیسزم آپ لے کے آرہے ہو کرکٹ پہ بھی آپ اس پہ بلیم ڈال رہے ہو آپ کی معاشی پہ معاشی پہ بھی ڈال رہے ہو ہر چیز پہ آپ ڈال رہے ہو دیکھیں یہ جو ابھی حکومت ہے میں کسی کا کوئی وہ بریف لے کے نہیں چل رہا لیکن یہ جو حکومت ہے یہ تو آج پہلی تفاہی ہے تو یہ جو پیچھلے آتے رہے ہیں ان کا بیگج آگے لے کے آتے رہے ہیں دیکھیں آپ کو بڑا بڑا پوزیٹیو ہونے جب آپ ایسی سنسیٹیو آپ کا بڑا سنسیٹیو پیششن ہے اور اس سنسیٹیویٹی کے اوپر آپ کو ایک سنسیٹیو اور ایک اپسلوٹی پرپر ڈیپ آنیلیسس دینے اس گارمنٹ کے جو اینہرٹ کیا ہے یہ پرانوں سے کیا ہے یہ آگے آتے ہیں اور یہ اینہرٹ لے کے کچھ بھی اینہرٹن پر لے کے چلتے ہیں then they have to be blamed سو میں سمجھتا ہوں it is premature to blame this government and put it in the same basket جس طرح آپ یہ ملن کو ڈالتے ہیں یا آپ اس کو پی 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 کو ڈالتے ہیں تو آج جو آپ کے سامنے جو میں سمجھتا ہوں سارا جو ملبا پڑا ہے یہ پرانا ملبا پڑا ہے جس کو یہ کلیر آؤٹ کر رہے ہیں آج آپ ایف ایٹی ایف سے بھی باہر آرہے ہیں آج آپ کی اکانومی بلکل صحیح ہے وہ گارمنٹ خود کہتی ہے کہ بھئی ہم مسیبت پر فسے ہوئے لیکن یہ مسیبت سال میں تو نہیں آئی نا مسیبت تو پہلے بھی تھی تو آج آپ اس کو گیج کرنے ہو یہ جو پرانا ملبا پڑا ہوا ہے اس پہ جو نیا ملبا گر رہا ہے اس کو کون اٹھائے گا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ یہ ہی اٹھائیں گے لیکن یہ ایک کیا آپ ایک مہینے میں دو مہینے میں چھ مہینے میں یہ پاکستان ہے یہ کوئی یہ کوئی بیس بیس پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے آپ اس کو امیجیٹلی ایک سال میں نہیں کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو تھوڑا سا سٹینڈ بیک کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ہیلپ کرے بلکل تنقید کرے لیکن برائیت تعمیر تنقید برائیت تنقید کروگے کل آپ کی حکومت آئے گی پھر سارا ملبا آپ پی ٹی آئی پہ ڈالوگے خدا کے لیے لمبا سوچو لمبا سوچوگے پاکستان کا فیدہ ہے بلکل یہ سوچنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو ہمارا یہی طریقہ کار ہے جو حکومت آتی ہے پچھلی حکومت پر بلیم آؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور عوام کے لیے بڑھنا جنہوں نے ووٹ دیا ہے بسرس آپ ظاہر ہے یہ معاملات بڑے اہم ہیں ظاہر ہے چھ مامے آپ کو عدالتی حکوم کی تعمیل کرنی ہے آپ کو آرمی ایکٹ میں خانوم سازی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے پر دوسرا معاملہ بھی چیف ایکشن کمیشنر کا ہے اور جو تین ادا کین انہیں کہا ابھی تک کچھ نہ ہوا تقریبا ایک سال ہونے والا ہے اس پر بھی ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت مل کے کب بیٹھے گی تو یہ دو عام معاملات ہیں ظاہرے آپ کو یہ کرنے ہی کرنے ہیں اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ نہ حکومت کچھ کر پا رہی ہے اپوزیشن کچھ کر پا رہی ہے تو کیا ہوگا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیہ آپ کے بہت شکریہ اور میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں پی جے میر صاحب کا انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے متعلق ان کے اچھے سینٹیمنٹ ابھی دیئے نہیں یہ اصل میں ہے ٹیلی ویئن کا درست استعمال دیکھیں قومیں جیتی کیسے ہیں قومیں اپنے حوصلے سے جیتا کرتی ہیں اور قومیں ہارتی کیسے ہیں آپ جتنی بڑی اکنومک پار ہیں ملٹیرلی آپ جتنے بھی سٹرینٹن ہیں سٹریٹیجی بھی امپورٹنس ہے آپ کی لیکن اگر آپ کو ہرا دیا جائے سائیکلوجیکل ہرا دیا جائے تو آپ ہار جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جہاں پہ نیگٹیو ہیں لیکن بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں سمیہ میں آپ کے پروگرام میں آج یہ سب سے پہلے تو قوم کو یہ مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ موڈیز نے پاکستان کی جو ایک نیگٹیو ریٹنگ تھی الحمدللہ آج اس کو سٹیبل یعنی مستحقم میں کنورٹ کر دیا ہے تو جو ابھی آپ کے شروع میں پی جے میر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سارا گند اور یہ سارا ملبہ جو پاکستان کے اندر جو ہے جو محشد کے اندر پڑا ہوا ہے جو ہماری انتظامی معاملات کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو الحمدللہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ان کی حکومت ہماری حکومت نہیں صاف کرنا ہے اور اس ملبے کو صاف کرنے کا ہم نے ایک عمل شروع کر دیا ہے موڈیز نے آج آپ کو مستحقم یعنی سٹیبل ریٹنگ کے اندر لے آئے یہ قوم کو مبارک بات دینے والی بات ہے عثمان صاحب یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ عوام کو سمجھ نہیں آتی ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں کہ جی اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے ایک وہ ہونے والا ہے لیکن جو کہ عام آدمی ہیں جو اپنے گھر کا خرچات دس ہزار یا پندرہ ہزار یا بیس ہزار میں چلاتا ہے نا اس کے لیے جو اتنی مہنگائی آپ لوگوں نے کر دی ہے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ کیوں دیا تھا ہم نے اس لیے دیا تھا کہ آج ہم اتنی مہنگی سبزی دال روٹی اس کے لیے ہم پریشان ہوتے رہیں گے اچھا سمیہ میں تھوڑا سا آپ سے ایک دو منٹہ باروں کرنا چاہوں گا دیکھیں جب ہم ایک جنرلی ایک سٹیٹمنٹ سویپنگ دیتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کر دی ہے ہم ایک سیاسی حکومت ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کوئی جو پلٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کر سکتی ہے یہ تمام وہ چیزیں ریپریکوشن ہیں ان تمام معاملات کا دیکھیں آج اب موڈیز نے آپ کی ریڈنگ پوزٹیو کی ہے یہ ٹیلیوین کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو بتانے کا کام ہے کہ وہ حوصلے میں آئیں کہ اب آپ کو دنیا بہتر جو ایکنومک سیچویشن کے اندر دیکھ رہی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الٹی میٹی جب ٹھیک ہوں گی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا نیچے کی طرف اس کا ایفیکٹ ہوگا لوگوں کا چولہ جلے گا غریب جو ہے غریب جو ہے وہ اس کی خوشحالی آئے گی گھروں کے اندر آپ کو چیزیں معاملت بہتر ہوتے نظر ہے گراس روٹ لیول پہ دیکھیں دو چار چیزیں ہیں جو میں آپ کی ٹیلیوین کے توسط سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے اور تھرٹی نائن تھاوزنڈ کی جو سائکلوجیکل بیریر کو عبور کر رہی ہے اس کا عام فہم میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کار جو ہے اپنے آپ کو محفوظ فیل کر رہا ہے اچھے محول میں فیل کر رہا ہے اور پاکستان میں سرمایہ لگا رہا ہے اگر آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ نے ہندوستان میں بات کروں گی ظرہ ظاہر یہ سرمایہ کاری پہ بات ہے اس پر بھی خبر ہے میرے پاس میں آؤں گی پھر آپ سے تفصیل سے میں سوال بھی پوچھوں گی ظرہ مجھے آگے بڑھنے نظر ہے آپ کا تعلق ہے پنجاب کی سیاست میں جو اکھار پچھا ابھی دو روز میں ہوئی اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے ناظرین تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیورکریسی کے معاملات ہیں اس کی جو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار تو اس کو دے دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا اگر ہم یہ بتائیں آپ کو کہ وزیراعظم عمران خان نے دورہ کیا لہور کا تو وہ فیصلے کر کے آئے اور انہیں فیصلے کر کے آگاہ کیا وزیراعظم پنجاب سے اس سے پہلے بھی ان کی دو ملاقاتیں ہوئی تھی اور جو بیورکریسی میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اب فیلال وزیراعظم 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 کا خلمدان ایک بار پھر فیاضر حسن چوہان کے پاس آگیا پہلے یہ کہا جاتا تھا بیورکریسی کام نہیں کرنے دی رہی اب بیورکریسی میں تبدیلی آئیں گی تو کیا آپ کام آگے بڑھ پائے گا کیا یہ جو رکا ہوا ایک سسٹم ہے یہ آگے چل پائے گا بابر ڈوگر صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں بیورو چریف ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈوگر صاحب بہت عرصے سے ہم ڈسکس کریں آپ بھی ہمیں خبر دیتے رہیں اب بیورکریسی میں تبدیلی تو کر دی ہے حکومت میں ظاہر ہے اب مزید بھی شاید یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تبدیلی ہوگی اس تبدیلی سے اس انتظامی تبدیلی سے کیا معاملات ٹھیک ہوں گے خبر کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں پنجاب کی گورنرس اور ایڈنسٹریشن کے حوالے سے کافی اثر سے جو پرائمیسر سیکریٹیر نے وہاں پر تشریف پہ جا رہی پرائمیسر سیکریٹیر نے دو مہینے پہلے ایک ایڈنسٹری سٹارٹ کی کہ وہ آفیسر جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے ان کے حوالے سے یا گورنرس اور ایڈنسٹریشن کے کیا ایشوز ہیں چون خراب ہے اس حوالے سے انہوں نے تین ایڈنسٹریز کی جوٹی لگائے کہ وہ ان کو رپورٹ کریں اچھا تین ایڈنسٹریز کی جو رپورٹ تھیں وہ فیڈر گورنمنٹ کو ملیں ہر آفیسر کے ساتھ ان جنسٹریز کی رپورٹ لگائی گئی اس کے بعد سی ایم پنجاب نے ان سے مناخان ملاقات کی وہاں پر بھی انہوں نے اپنا کنسن شو کیا اس کے بعد کیف سیکریٹی جو سے ان کا حیاتر کیف سیکریٹی کو چینج کیا جائے اور اگراب مضبوط کیف سیکریٹی لائے جائے تو چیف منیسٹر پنجاب اور پرائم سر سیکریٹیر انہوں نے مل کر ایک لئے اختیار کی انہوں نے ریکمینڈیشن کی بنیاد پر ان کی بنیاد پر وہ افیسر جل کے بارے میں یہ اضامات ہے کہ وہ کرپس ہیں یا انیفیشنٹ ہیں ان سب کو صوبہ بدر کر دیا گیا ہے اب نئے کیف سیکریٹی آگئے ہیں انہوں نے اپنی ایک نئی ٹیم اچھا انہوں نے ادایات دی ہیں میں ذرا تو بات کرتی ہوں جو ظاہر ہیں ان کی ادایات تو میں نے بتائی بھی ہیں ڈوگر صاحب یہ ایک طرح کا تاثر تھا کہ جب سے شہباز گل صاحب گئے تھے فیاضر حسن چوان گئے تھے تو زیادہ تنقید ہونے لگی تو بزدار صاحب پر تو اسی لیے واپس لایا گیا ہے چوان صاحب کو کیا بے واقعی ایسی بات ہے دیکھیں امراہ صاحب دیسنٹ نہیں آئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے فیڈر گورمنٹ میں اپنے ترجمانوں سے ملاقات پر فیڈر گورمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو اجاگر کریں پنجاب میں بھی جب آیت انہوں نے پریس کمفرس میں بھی یہ بات کی کہ پنجاب گورمنٹ جو کام کر رہی ہے اس کو میڈیا میں اس طرح سے ریسلیکٹن نہیں کیا جا رہا اجتہارات گورمنٹ دینی پہلی گورمنٹ اجتہارات بہت زیادرہ دیتی تھی اور اسی اجاگر ترجمانوں پہلی گئی ہے فیادر سنچہان جو تھے اچھوں کے انفرمیشن مستیل لے گئی تھی وہ بھی خاموش تھے اب امیاد خان نے ایک دفعہ پھر سی ایم سے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ریسلیکٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام کر رہے ہیں اجتہارات یہ نیگیٹی تاثر جا رہا ہے کہ پہلی بیروکیسی کام نہیں کر رہی آج منی چیز تکری سے دنوں میں چیز تنبیر چیز تکری سے دنوں میں چیز تکری sería چیز سی امریک حمد چیز نیگیز چیز نیگیز پہلی چیز 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 امیاد خان سابق ساہای چیز پولیس ریفارم پہ کچھ بات ہوئی ہے کیا پولیس ریفارم پہ کچھ بات کی ہے وزیراعظم نے پولیس ریفارم کے حوالے سے یا گوینرس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور چیف سیکریٹی کو اور آئی جی کو یہ ٹاس دیا گیا کہ اس میں ریفارم دیکھیں ہیں بہتر گوینرس کو بہتر کریں چلیں چھوٹ ٹیم بنائی گی مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ کچھ اور کچھ اثر پڑے گا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام کر جائے گی یہ ٹیم ٹھیک ہے بہتر ڈوکر صاحب بہت شکریہ بڑی گیری نظر رکھتے ہیں آپ حوالات پر پی جی میر صاحب آپ کب تعلق بھی پنجاب سے جو پنجاب کے معاملات ہم نے دیکھے ابھی ان پندرہ ماہ کی بات تو میں بعد میں کروں گی اس سے پہلے بھی چاہے وہ پولیس کے معاملات ہوں تھانا کلچر ہو اس کو یہ حکومت بھی تبدیل نہیں کر پائی پچھلی حکومت ہوگی تو ہم کیا بات کریں پھر یہ زائے تنقید بھی ہوتا رہے ہیں بزدار صاحب پر اب جو بیوکریسی میں تبدیلیاں ہوئی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ایک شہری کے طور پر آپ اپنا انیلیسس تو دیں بلکل لیکن شہری کے طور پر آپ کیا لگتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے جو معاملات ہیں وہ صحیح ہوں گے معاملات ایک ہی طریقے سے صحیح ہوں گے جب پارلمنٹ ویدھر ایس پروینشنل اسیمبلی یا نیشنل اسیمبلی یہ جو سیول سیویس رولز ہیں ان کو ریویو کرے اس کو ٹھیک کرے آج جو گورنمنٹ کرے گی وہ ایک میں سمجھتا ہوں فائر فائٹنگ کے طور پر کام کرے گی ان کے کوئی پولیٹیکل اپوائنٹیز نہیں تھے آج میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن جو پرانے جو اتنے بھی آپ کہہ لو کہ جو آئے ہیں بیروکریٹس ان کی افیلیشنز نہیں ہیں کوئی ایک پارٹی کے ساتھ ہے دوسری پارٹی کے ساتھ ہے ایک پارٹی آتی ہے وہ کام نہیں کرتا ایک وہ سلو سلو مومنٹ شروع ہو جاتی ہے اور یہ میں نے کراچی میں دیکھا سندھ میں دیکھا ہے پنجاب میں دیکھا ہے در فرنٹیر میں دیکھا ہر جگہ یہ ایک پرانی یہ پرانا کینسر ہے یہ پر برگر میں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید ڈسکرشن کریں گے stay with us welcome back to the show اور جو بلاول بٹو ابھی گفتو کر کے گئے ہیں اس پر ذرا موقف لے لیتے ہیں ظاہرے عثمان صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب ایک تو ظاہرے پنجاب حکومت ظاہرے جو کر رہی ہے اور پنجاب میں ابھی انتظامی تبدیلی آئی ہیں اس پر بھی ذرا آپ بتا دیجئے کہ جو انتظامات ہیں وہ ٹھیک ہو پائیں گے خاص طرح پولس ریفارم اور تھانا کلچر اور جو بلاول بٹو نے ابھی کہا ہے اس پر اپنا موقف دیجئے دیکھیں سمیہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ بڑا ایک سین یعنی بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہم کافی عرصے سے ان کو یہ کہہ رہے تھے لیکن وہ تواتر کے ساتھ آ کے ٹیلویجن کے اوپر ان کے سپوکس پرسن اور پیپلز پارٹی کا یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم تو جی بلکل صدداری صاحب بیل نہیں لے گئے تو یہ ایک اسین قسم کی بات نہیں تھی اگر وہ ہیلپ کی ان کے ایشیوز تھے اور ہیلپ ان کو بیل اپلائی کرنا چاہیے تو پلٹیکل ٹک آف وار کے اندر آ کے ہمیں اتنا فرم سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور پھر عدالت کے اوپر اب انہوں نے چھوڑا ہے کہ اگر ان کی جو صحت کے معاملات ہیں لیکن یہاں میں آپ کو سمیہ بتاؤں پوری ایک امانداری کے ساتھ کہ جس قسم کی طبی سہولیات جو بہتر سے بہترین طبی سہولیات نواز شریف صاحب کو جو ابھی اپنے علاق کی گھر سے باہر کے ملک جا چکے ہیں ان کو اور جو آصف علی زداری صاحب کو بہترین طبی سہولیات دی گئی تھی ملزمان یا مجرمان کو جیلوں کے اندر ایسی سہولتیں ان کی اپنی حکومتوں نے کبھی فرام نہیں کی ہیں یہ میں آپ کے ٹیلیوین پر چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ملک کے اندر وزیراعظم وہ آدمی ہے جو بلند قد آدمی ہے جو ایک ذاتی نفرت اور پسند اور ناپسند سے اوپر کا آدمی ہے اور وہ پاکستان کے اندر ایک انصاف پر مبنی معاشرے کی جو تعمیر ہے اس کے لیے کوشہ ہیں تو یہ تو ان کے اوپر میرا تفسر ہے تو میرے خیال میں دیر آئے درست آئے جو ان کا فیصلہ ہے کہ پولٹکس کے اندر ہٹ درمی جوتی ہے وہ اس کو لے کر نہیں چلا جاتا اب ذرا مجھے ایک پنجاب کے اوپر آپ نے پوچھا دیکھیں پنجاب کے اندر یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اسمان بزدار ہیں ایک ہی جو ان کے اندر ابھی تک خامی جو پاکستان کا سارے دانشور طبقہ نکال سکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا اورینٹیٹ پرسن نہیں ہے مجھے بتائیں کہ کیا اسمان بزدار کرپٹ آدمی ہے کیا ان کے اوپر فینانشل ایم بیزلمنٹ کا کوئی ایک بھی الزام ہے جواب ہے نہیں کیا ان کی پرفارمنس پرفارمنس کہاں سے چیک ہوتی ہے پرفارمنس چیک ہوتی ہے کہ آپ کے چیپ منسٹر کے آفیس کے اندر کوئی فائلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا تو جواب ہے کہ بلکل آج بھی ایک فائل پینڈنگ نہیں ہے اگر آپ پرفارمنس اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں سر اگر آپ میرا سوال صحیح سے سن لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا میرا سوال یہ تھا کہ پولیس ریفارم پہ تھانا کلچر پہ پنجاب حکومت کیا کام کر پائی اور کیا کر پائے گی اچھا سمیہ میں صرف اگر آپ سپسیفکلیس کے اوپر بات کر لیں کہ پولیس کے ریفارم کرنے کی اوپر دیکھیں پولیس ریفارمز ایک بڑا سبجیکٹ ہے جب ہم پولیس ریفارم کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو سب سے پہلے ریفارمز اس کے لیے درکار ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس کا رویہ ٹھیک کیا جائے اس کے لیے سزا اور جزا کا جو تائین ہے اس سے آج تک پولیس آزاد رہی ہے پچھلے پندرہ ماہ کے اندر جب سے سبان بزدار صاحب کی حکومت آئی ہے ہم نے پنجاب کے اندر ریکارڈ جو ایک سنشور کا پروسیس ہے یعنی کہ سزا دینے کا پولیس افسران کو غلطی کرنے پہ وہ ہمارا سب سے ہائیس ریکارڈ ہے کموں بیش سات ہزار پولیس اہلکاروں کو جن کے اندر ہائیس یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی لیول کے آفیسر اور کانسٹیبل اس بریکٹ کے درمیان ہم نے لوگوں کو غفرت برتنے پہ اور بہتر پرفارمنس نہ کرنے پہ سزا دی ہے سر سانیہ سائیوال کا کیا ہوا جب ادھر یہا رہا ہوں سمیہ آپ دیکھئے کہ جگہ سانیہ سائیوال ہوا اس کا میڈیا پہ ایک بہت بڑی ہائپ بنی ایک بہت ہی دل خراش قسم کا واقعہ تھا لیکن آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ حکومت نے اپنی زمدہ ریادار نہیں کی کیا لواہے کین کو ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جو بنیادی ان کا حق ہے کیا چیف آرمی سٹاف کو انٹرفیر کرنا پڑا کیا ان کو ستہ دن کا دھرنا دینا پڑا آپ دیکھیں کہ ویری نیکس ڈے لواہے کین نے وہ خواہ اپنا واقعہ ہو ابھی جو پچھلے دنوں کے اندر دل خراش واقعہ پیش آیا ہو وہ والا ہو یہ سائیوال کا واقعہ ہو لواہے کین نے جس جس کو پوائنٹ اٹ کیا جس جس کو نومنیٹ کیا بغیر کسی ڈیلے اس کے بات کیا ہوا سر یہ مدینہ کی ریاست ہے کیس خارج ہو گیا اس کے بعد آپ نے درخواست ظاہر کرنی تھی اب سمیہ آپ دیکھیں یہ ایک وہ ٹیکنیکل چیز ہے جب ہم ایک پہلے ہم نے میرٹ کی بات کر لی کیس کے اوپر حکومت نے کیا کیا اب اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ جو نظام عدل ہے جو پروسیس آف لاؤ ہے جب پولیس کا کام ہے ایف آئی آر دے دیا انویسٹیگیشن کر لی اب معاملہ چلا جائے گا کورٹ کے اندر تو کیا آپ دیکھئے کہ کورٹ کے اندر پروسیگیشن یعنی حکومت نے ہمیں کردار ادا کیا جواب ہے کیا اگر گواہان یا لواہکین نے کسی سے صلح کر لی ہے اس میں حکومت تک کوئی کردار نہیں اگر تو گورنمنٹ نے پروسیگیشن میں ڈیلے کیا ہے تو گورنمنٹ کو آپ پکڑیے ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا پولیس نے اپنی پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے کوئی انڈیو انفلونس کیا ہے گورنمنٹ نے کیا ہے عثمان بزدار کی حکومت آج کسی بھی فنینچل امبیزلمنٹ کے ایک سٹین سے بھی ایک دبے سے بھی آزاد ہے پرفارمنس کے اوپر آپ دیکھیں کہ موشت میں ہمیں جو ٹارگٹ پہلی سمائی میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو دیا گیا 45% پورا شو ہو جائے گا پنجاب کی اس پر تو اگر آپ بات کریں دیکھیں میں پھر وہ لمبی بحث میں اس کی جانا نہیں چاہتی ہوں کہ مجھے ابھی دوسری سٹوری بھی کرنی ہے یہاں ہی پر یہ ڈینگی کا معاملہ ہوا صحت کے مسائل پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئے یہ ہر سال ہوتا ہے آپ کوئی تیاری نہیں کی سانیہ سائیوال ہوا تین لوگوں کو ایک ٹارچل سیل میں ٹارچل کے پولیس نے مار دیا اس پر بھی کچھ نہیں ہوا خصور والا واقعہ دوبارہ سے آیا اس پر بھی کچھ نہیں ہوا میڈیا ٹاک ہوئی تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس پر اگر ہم پورا شو کر لینا تو وہ بھی کم پڑے گا سلام الدین والا کیس بھی ہمارے سامنے تو بہتر ہے کہ ہم پھر کسی اور شو میں پورا شو کر لیں گے میں حاضر اسمیہ میں حاضر ہوں آپ کرنا چاہیں جب بھی کرنا چاہیں میں کہتا ہوں پورا شو کریں تاکہ لوگوں تک صحیح حقائق پہنچیں کہ پجاب میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے پیجے میری صاحب آپنا کیا موقع دیں گے دیکھیں یہ جو ہم پولیس ریفارم کی بات کر رہے ہیں اور پرٹیکللی یہ جو آج ہم فارم پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں زرداری کی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حالت نواز شریف سے زیادہ کرٹیکل ہے ہم ہم ہی سفرنگ فرم ملٹیپل ڈیزیزز اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ لیٹ ہی نہ ہو جائے ہی شوڈ بی سنٹ اووے یا جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ کرانی ہے ٹھیک اے ایس اے پی کرا دیں اے ایس اے پی کرا دیں ٹھیک ٹھیک دیکھو جیسے میں نے کہایا میں کسی کا بریف نہیں ہے ٹھیک ٹھیک تو ان کو انہوں نے خود زیادتی کی ہے کہ میں میڈیکل بیل نہیں لوں گا اس کنڈیشنیز ڈیٹیوریٹنگ ہی شوڈ ڈیٹیوریٹنگ گیٹ میڈیکل ایڈ رہا اللہ نہ ہو کہ کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک اور ایک پلٹیکل کرائیسس بند ہے تو بہتر ہے کہ حکومت ہی کر لے دوسرا دیکھو بلاول کو چاہیے ہم ایس 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 اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کو ایسے موقع پر ایڈوٹ نو ہوس گائیڈ جو کون گائیڈ کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں انٹیگونائز نہیں بھئی آپ خود کہہ رہے ہو سیلیکٹڈ وزیر اعظم تو یہ آپ انٹ ہے آپ بھی تو انٹیگنائز کر رہے ہو یہ ایک 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 گارمنٹ ہے آپ سیلیکٹڈ کہہ رہے ہو تو یہ بھی اس میں انٹیگنائزیشن آتی ہے پھر آپ کہتے ہو فورن فنڈنگ ہے ہمارا نہیں ہے ان کا ہے leave it out just plead what the president needs to be done with right now ایک دوسری چیز ہے آپ کو شاید نہیں پتا کہ بڑے offices overnight پچھلے ہفتے پولیس کے چینج ہوئے ہیں اب یہ جو چینج آئی ہے i don't agree with this change جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ corrupt or bureaucrat وہ ہے آپ اس کو ادھر لگاتے ہیں اس پہ کچھ نہیں ہوتا آپ کو کام کرنا بالکل صحیح that's it exactly exactly بہت شکریہ میر صاحب اور عثمان صاحب بچہ صاحب ناظرین اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم ذرا بات کر لیں کہ ہفتے کے روز خیابان بخائی کراچی خلاقہ جہاں سے ایک لڑکی کو اغوا کرتا ہے اس کا نام دعا منگی وہ اپنے دوست کے ساتھ چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے تو ملزمان ایک گاڑی میں آتے ہیں نامالوں ملزمان اور لڑکے کو گولی مار کے لڑکی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں لیکن اب یہ معاملہ دو دن ہو چکے ہیں کچھ نہ ہو سکا وہ لڑکی بھی بازیاب نہ ہو سکی شویب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں ہمیں کراچے سٹوڈیو سے جوائن تھے ہیں شویب بہت شکریہ آپ کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی فلمی سین ہے لیکن اس فلمی سین کے بعد لڑکی بازیاب ہوتی ہے نہ یہ کوئی خاص شوائی سامنے آتے ہیں کیا معاملہ ہے یہ جی سمیہ بلکل آپ نے صحیح نشان دہی کری جس طرح یہ معاملہ ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں تو لگتا یہ بلکل کوئی فلمی سین ہی ہے کہ کسی ہیروین کو اغوا کر لیے جاتا ہے اور ساتھ میں ہی اس کے ساتھ جو نوجوان ہوتا اس کو گولی مار کے زخمی کر دیے جاتا ہے لیکن یہ ریالیٹی ہے اور یہ کراچی کے ایک ایسے علاقے میں ہوئی ہے جو کہ کراچی کا پوشترین علاقہ بخاری کمرشل ہے سیٹرڈے نائٹ کو کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ چائے کھانے بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پبلک کی اہل پہل نہ ہو اس جگہ سے لڑکی کا اس طرح سے اغوا ہو جانا دو روز گزر گئے وقت بھی آٹھ بچ کے بیس منٹ کا وقت تھا آپ مجھے بتائیں کراچی میں اس وقت کتنا رش ہوتا ہے جو چائے کے ہوتلز ہوتے ہیں اور جو آج کل جدید قسم کے چائے کے ہوتلز بنے ہیں ان پہ جو مختلف پراتھے اور دیگر چیزیں ہیں وہاں پر اس جگہ کے موجود تھے اس کے ساتھ یہ اس ریسٹورنٹ پہ معمول کے مطابق آتے تھے ہارس جو نوجوان جو زخمی ہوا ہے جو کہ اسٹیڈی ایم روڈ پر واقعی نجی اسپتال میں زخمی ہے وہ دعا کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا یا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں آج بول نیوز نے اینی شاہد جو رکشا ڈرائیور تھا جس نے پولیس ون فائف پہ کال کر کے اطلاع دی تھی کہ یہاں پہ گولی چلی ہے یہاں پہ یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور اسی مقام پہ ایک لڑکی کا پرس گیا جو اس کو ہینڈ بیک کہہ لیں وہ گرا ہوا ہے میں کوئی ہم پر روکوں گی شہزاد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے اور ایم پی ہیں اور ان سے بات کرنے دارے ہیں انہیں کا حلق ہے شہزاد صاحب یہ کیا معاملہ ہے اور یہ بڑا پہنچ علاقہ ہے یہاں پر اس طرح لڑکی کا اغواہ ہو جانا اور ابھی تک بات ہونا آپ کی بات ہوئی ہے سفہ سندھ حکومت سے جی جیسی مجھے اطلاع ملی تھی تو میری ایس ایس پی ساؤس سے بات چیت بھی ہوئی تھی میں درشنہ دھانی بھی گیا تھا پھر ہم نے کل بچی کے گھر کا وزٹ بھی کیا ہے اس کے بعد جو حارس لڑکا آگا خان میں تھا وہاں کیا ہے اسی کافی گریٹیکل کنڈیشن ہے اور یہ واقعی بہت ہی اس واقعے کے مضممت کرتے ہیں بہت ہی مطلب یہ تیسرا واقعہ ہے پیشتے لاس سکس منس میں جو اس طرح کی واردہ کھلے آم فائرنگ اور اس طرح چائے خانوں پر بیٹھ کے اس طرح ہوا ہے لیکن میں ایک چیز میں تھوڑا سا مطمئن اس بات پہ ہوں کہ میں نے جب پولیس سا راپتہ کیا اور تمام چیزیں ترکی ہیں وہ تمام پہلو کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہمیں 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 امید ہے کہ یہ معاملہ جد حل ہو جائے گا کیونکہ وہ بچی یہ دعا مانگی ہے وہ آگوا ہے اور حرس اس کنڈیشن میں نہیں انکانشیس ہے کہ وہ اپنا کو بیان ریکارڈ کر رہا سکے کہ وہاں اصل میں ہوا کیا تھا لیکن میں یہ بھی کاؤں گا کہ انفرشنیٹلی ڈی ایچے کے اندر جو اتنا پور شہریہ ہے وہاں کی سیکیورٹی بھی جس سمجھ سوالہ تر ہے کہ جو عام عوام ہیں اس کی جان عمال محفوظ نہیں دوسرا ڈی ایچے کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں ناقص ہیں وہ کام نہیں کرتے ناقص ہیں اور وہ نائی ٹویجن بھی نہیں ہیں کہ رات کو اگر کوئی واردات ہو رہی ہے تو یہ بہت ایک علمیا ہے لیکن یہ آپ کا حلقہ ہے شہزاد صاحب آپ نے اپنے علقے کے لئے کیا کام کیا خاص بے سیکیورٹی معاملات کی لوگوں میں خوف و عراض پھیل گیا ہے اس وقت کے بعد آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں لوگ کافی پریشان ہیں چیزیں ہیں ہماری ڈی ایچے سے مستلطل اس پر میٹنگ دوتی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کیمراز لگا رہے ہیں لیکن پچھلے ان کا ایک پرسیجر ہوتا ہے وہ اس پر گزر رہے ہیں لیکن بہت لیٹ ہو گیا ہے اب اس کا بھی یہ ہے کہ ہمیں ام نے کل جا کے مل رہے ہیں سمسلے کو چل سے دل کریں کیونکہ کامراز نہیں لگیں گے تو یہ جو بھی crime جو سٹیٹس پر ہوتے ہیں یہ کیسے پکڑ میں آرہا ہے یہ اباز کا کیس تھا گسما ایک 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 ہوئی تھی اور جو لوگو تھے اب یہ اور میں حرانہ ہوتا ہوں کہ دی ایچے کی وجیلنس ہم نے بہت زیادہ ان کے ساتھ کارڈنیشن کر کے بڑھائی ہوئی ہے چھیک ہے پولیس کے ساتھ لیکن اس کے باوجود میں اس واقعے کی مضمت کرتا ہوں کیونکہ اس طرح سے کھولے آپ کسی کا اغواہ ہونا یہ میرا خیال ہے وہاں کے رائشیوں کے لیے بھی ظاہر ہے یہ الارمی سیچویشن ہے شہزاد خوریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا جاتے جاتے شویب یہ جو دعا منگی جو اغواہ ہو گئی ہے لڑکی اس کے گھر والے سامنے آئے ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے دیکھیں گھر والے کانون نافذ کرنے والے اداروں سے بلکل رابطے میں ہیں ایک جو اغواہ برائے تاوان کے حوالے سے کام کرنے والا جو پولیس کا سیل ہے انٹی وائلن کرائم سیل وہ آج اس میں اس لوکیشن پر آیا تھا ان کے پولیس اہلکار تفتیشکار اس مقام پر آئے تھے اس میں ٹیکنیکل سپورٹ بھی لی جارہی ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں سے پولیس رینجرز تو ڈے ون سے اس کیس میں تفتیش کر رہی ہے کیونکہ اس واقعے کے بعد ڈیفینس اور کلیفٹن کے علاقوں میں خوف و احراس پھیلا ہے وہاں پہ عموماً خواتین واک کرتی ہیں تو اس واقعے کے بعد جب یہ میڈیا پہ خبر چل رہی ہے تو کوئی اچھی چیز ریپورٹ نہیں ہو رہی تو لوگوں میں خوف و احراس ہے لیکن اب پولیس جو ہے تیسرا دن آج تقریباً ہو جائے گا اس واقعے کو تو ان کی جو انویسٹیگیشن ہے ابھی تک وہ اس چیز کا تعیون نہیں کر سکے کہ ملزمان کی تعداد کتنی تھی اغوا کاروں نے کیا موپے تو موبائل کون تھا جو ڈیٹا ہے اس کو ریکاور کیا گیا اس گاڑے کی لوکیشن پتا کی جی بلکل اس پہ فورنزک طریقے سے کام ہو رہا ہے جو بولی چلی اس کے خول کو فورنزک کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی ریپورٹ بھی آئی ہے اس کے علاوہ جو تفتیش کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں ان کا حارس اور جو ان کی آپس کی جو کال ریکارڈز تھی وہ بھی چیک کروائی جا رہی ہے دعا کی اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک دو جس کی سالگیرہ میں یہ شرکت کے لیے دو دعا گئے تھے اس کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے اس کا بھی بیان کلم بن کیا جا رہا ہے چھیک ہے بلکل امید کی جا سکتی ہے کہ جل سے جل دعا منگی کو بازیار پولس بہت شکریہ آپ کا شوئے برنی ہمارے ساتھ مہدیوت ناظرین اسی کے ساتھ یہ پروڑیم کا وقت قدم مطابع اپنا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ آپ سے ملخص ہوگی کل اللہ حافظ